اعوذ باللہ من شیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام و السلام علی الرسول السخلین محبوب رب المشرخین المغربین جد الحسن والحسین اب الخاسم محمد اللہ محمد والاہل بیتہی تیمین الطاہرین الماسمین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ساراللہ و ابن سارح والوطر الموتور سلوات پڑے محمد والاہ ازاداران امام رزوی کالیج کی یہ پہلی مجلس ہے جیسا اعلان کیا گیا کہ چان ہو گیا تو یہ چانرات والی مجلس ہے اور کل سے انشاءاللہ پہلی محرم ہوئے فورٹین تھرٹی تھری ہجری کا محرم ہے اور انشاءاللہ مین ٹاپک جو ہے وہ تو کل سے شروع ہوگی آج اس رات کی جو امپورٹنس ہے امپورٹنس آف فرس نائٹ اس کے بارے میں بتاؤں گا پہلی مجلس میں اور جو مین ٹاپک ہوگی جو دس دن چلے گی وہ انشاءاللہ کل سے ہوگا میں نے جن کلمات کی تلاوت کی یہ زیارت امام حسین کے کلمات ہیں زیارت آشورہ میں بھی ہے زیارت وارثہ میں بھی ہے یہ کلمات ہیں کہ یا ساراللہ وابنہ سارے والوطر الموتور اس لیے کہ محرم کا مطلبی امام حسین ہے کہ جنہوں نے انسانیت کو ہمینٹی کو بچایا سیف کیا تو ان کی زیارت ہے یہ زیارت کے یہ جملے ہیں کہ ساراللہ وابنہ سارے اس کا مطلب ہے کہ حسین آپ کے اور آپ کے بابا کے خون کا بدلہ ابھی لیا نہیں گیا جو ریونج جو بدلہ باقی ہے بھی ابھی لیا نہیں گیا والوطر الموتور یعنی حسین آپ کی لاش کو اکیلا چھوڑ دیا گیا یہ زیارت امام حسین جو ہے آج کی نہیں ہے بلکہ 127 ہجری یا 28 ہجری میں جب لوگ امام حسین کی زیارت کے لیے کربلا گئے تھے اللہ ہم کو بھی زیارت نصیب ہے انشاءاللہ جب گئے تھے تو جا کر انہوں نے امام کو سلام کیا تھا وہ زمانہ وہ پیریڈ ایسا تھا کہ منصور دوانخی کا پیریڈ ہے خلفاء اباسی کا زمانہ ہے اور اس زمانے میں اتنی آسانی کے ساتھ کوئی کربلا نہیں جاتا تھا اتنی آسانی کے ساتھ امام حسین کی زیارت کو نہیں جاتے بلکہ اتنا سخت زمانہ تھا اتنا ایسا پیریڈ تھا کہ کوئی امام حسین کے خبر تک نہیں پہنچ سکتا تھا اس زمانے میں ایسا روزہ نہیں تھا جیسے آج روزہ ہے یا اتنی بلڈنگ نہیں تھی جیسے آج ہے جیسے آج وہاں بستی ہے لوگ رہتے ہیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں پوری ایک لوکالٹی ہے اس زمانے میں کچھ نہیں تھا صرف میدان تھا ایک چھٹیل میدان تھا پورا ایک گراؤن تھا اس کے اوپر تین چار خبریں پانچ چھے خبریں بڑی ہوتی بس پورا میدان ویسی تھا اور لوگ جو ہے چھپ کے جاتے تھے پوشیدہ رہ کے جاتے تھے خاموشی سے جاتے تھے اگر گورنمنٹ کو معلوم ہو جاتا کہ یہ زیارت کو جا رہا ہے امام حسین کی تو اسے ختل کر دیتے آج کا زمانہ کیا ہے اس زمانے میں جو پیریٹ جس پیریٹ سے یہ شیعت ہوتی ہوئی آئی نا آپ کو حیرت ہوگی کہ ٹو ہنڈرڈ ایئس نہیں بلکہ ٹری ہنڈرڈ ایئس تک مولا مشکل کشا کی خبر کا نشان کسی کو پتا نہیں تھا یعنی نجف اشرف میں علی کی خبر مبارک ہے کسی کو نہیں معلوم تھا سوائے چند فیملیز کے یا اہل بیت کے جو خاندان ہیں اہل بیت کے لوگ تھے ان کو معلوم تھا کسی کو نہیں اس لئے کہ حکومت جو تھی وہ مکمل طور پر یہ چاہتی تھی کہ ان معصومین کے خبروں کو ان کے خبور کو ان کے گریفز کو چھپا دیا جائے ٹوٹل چھپا دیا جائے متوقع کے زمانے میں اس کو جب پتا چلا تھا کہ امام حسین کی لوگ زیارت کو آ رہے ہیں تو سامنے جو دریہ بھی رہی تھی دجلہ اس دجلہ کو کاٹ کے پورا پانی قبر حسین کی طرف بھیر دیا صرف اس نیت کے ساتھ کہ پانی جائے گا ریور کا پورا پانی آئے گا تو خبر خود بخود ختم ہوگی لیکن یہ امام حسین کا موجزہ تھا کہ پانی آتا تھا گولڈ پھرتا تھا اور آنگے بڑھ جاتا تھا پانی اوپر بھی نہیں جاتا تھا اطراف میں کھومتا تھا چلا جاتا تھا یہ امام کی طاقت اور امام کی خوت ہے تو اس طرح جب چھپایا گیا ٹوٹل طریقے سے کربلا کو اور کربلا کے واقعے کو اور معصومین کے روزوں کو معصومین کی ٹیچنگز کو ٹوٹل طریقے سے اس زمانے میں چھپا دیا گیا تھا تو اس زمانے میں جب کچھ لوگ مدینے سے گئے کربلا امام حسین کی زیارت کے لیے اور جا کر چھپ کے گئے پوشیدہ ہو کر گئے کسی کو بتا کے نہیں گئے خاموشی سے گئے جبکہ مدینے میں چھڑے امام کا زمانہ ہے چھڑے امام موجود ہیں ان کے پیریڈ میں جب لوگ گئے اور جا کر خاموشی سے زیارت کر کے آگئے جب زیارت کر کے واپس آئے تو لوگوں نے جا کر امام سے کہا کہ مولا ہم کربلا گئے تھے اور ہم نے زیارت کی زیارت کر کے واپس آ رہے تو اس وقت امام نے پوچھا تھا کہ تم گئے تو تم نے کیا کیا وہاں پہ تو ان لوگوں نے کہا کہ مولا ہم نے گریہ کیا روئے ماتم کیا چھپ کے رہے تو امام نے کہا سنو اب جب جانا نا تو میرے جت کو ایسا سلام کرنا تو پہلی مرتبہ یہ زیارت آشورہ ہو وارثہ ہو امیر المومنین کی زیارت ہو جتنی زیارت ہیں ہمارے پاس زیادہ زیارت چھٹے امام سے آئے ہیں امام نے لوگوں کو تعلیم دی اسی لیے آپ دیکھیں کہ ان زیارت میں جو برکت ہے نا ان زیارت میں جو ایک بلیسنگ ہے ایک رحمت ہے ایک پروٹیکشن ہے وہ بکوز اس لیے کہ یہ امام کے موز کے نکلے ہوئے جملے ہیں کسی مولوی یا کسی مشتہت نے لکھے نہیں دی کہ امام کو ایسا سلام کرو امام کو ایسا وہ کرو تو جو بھی زیارت آپ کے پاس ہے وہ ایک ایک امام نے اپنے ہاتھ سے لکھا لکھے کہا ایسے اب جت کو زیارت کرو لیکن اس میں آپ نے غور کیا کہ امام نے کہا کہ ساراللہ وہ اپنا سارے کیا ہے حسین آپ کے خون کا بدلہ بھی لیا نہیں گیا جبکہ سکسٹی فائیو ہجری میں یا سکسٹی سکس ہجری میں مختار ابن ابو عبیدہ سخفی میں نے لاسٹ یئر مختار نامہ پڑا تھا یہاں پر تو مختار نے خون حسین کا بدلہ لیا تھا لیکن اس کے سکسٹی یئرز کے بعد امام کہہ رہا ہے سکسٹی آلموس سکسٹی یئرز کے بعد کہ یا ساراللہ وہ اپنا سارے کہ حسین ابھی خون کا بدلہ لیا نہیں گیا کیا ریزر ہے جبکہ بدلہ ظاہری طور پر مختار نے لے لیا لیکن امام کہتا ہے کہ یا ساراللہ وہ اپنا سارے جبکہ مختار کے لیے خود امام کے جملے چھڑے امام کے جملے ہیں پانچوے امام نے چوہتے امام نے کیا کہا مختار کو ریگارٹ کیا آج لوگ مختار پہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ مختار جو ہے حکومت کے لیے انہوں نے جنگ وہ پورا کام کیا تھا خاتلان حسین سے بدلہ لیا تھا ایک بات میں یہاں روک کے بولتا ہوں کہ مختار وہ شخص تھا وہ پرسنالیٹی تھی مختار کوئی آرڈنری آدمی نہیں تھا مختار کوئی نارمل انسان نہیں تھا مختار ایسا شیعہ تھا کہ اس نے ایسے پیریڈ میں ایسے زمانے میں ایسے وقت میں اس نے خون خسین کا ریونج لیا کتنے سال میں لیا تین سال یا چار سال میکسیمم تری یرز سکسٹی ون میں یہ واقعہ ہوا سکسٹی فور میں یزید ختم ہوا اور سکسٹی فور میں یزید جیسے ہی ختم ہوا مختار نے ریونج لینا شروع کیا تو مختار کوئی معمولی پرسنالیٹی نہیں تھی مختار کے بارے میں خود چوہتے امام کا ایک جملہ ہے فورت امام کا ایک جملہ ہے مختار کے بارے میں کہ مختار وہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے دل کو سکون پہنچا مختار وہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے لبوں پہ مسکراہت آئی مختار وہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری عورتوں نے سروں میں تیل ڈالا مختار وہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے گھر میں چولا سلگا اتنا بڑا کام کیا تھا مختار کوئی آرڈنری آدمی نہیں تھا ایسے زمانے میں دوستو آج ہر چیز ہمارے پاس ایولیبل ہے پورے ٹولز ہیں ہمارے پاس کوئی آج آپ کو روکنے والا نہیں ہے بومبے میں کوئی آپ کو ٹھوکنے والا نہیں ہے کوئی آپ کو آکے آپ کے گھر پہ یا مجلس میں جیسا ریزی کالیج آ پا رہے ہیں کوئی آنکھیں روک کے بولتا نہیں ہے کہ یا تم مجلس میں جاؤ گے تو میں تمہیں مار دوں گا میں تمہیں ختم کر دوں گا کھلن کھل آج آزاداری ہے دنیا بھر میں آزاداری ہے ٹھیک ہے دنیا کے بعض ایریاز ایسے ہیں کہ جہاں آزاداری بڑی ریسٹکٹیڈ ہے لیکن آپ کے ملک میں میکسیمم ایٹی پرسر ہر جگہ آزاداری اوپن ہے لیکن اس کے باوجود آج ہمارے پاس پورے ٹولز ہونے کے باوجود ہم وہ کام نہیں کرتے جو مختار نے ایسے موقع پہ کیا بولنا سننا آسان ہے میں مختار نامہ نہیں پڑھا میری آج پہلی مجلس ہے انٹروڈیکشن ہے مین جو مجلس ہوگی مین ٹاپک ہوگی وہ کل سے شروع ہوگی میری کل سے جو ٹاپک ہے وہ ہیڈن ٹروت ہے ہیڈن ٹروت پورے دس دن اسی ہیڈن ٹروت پہ پڑھوں گا چھپی ہوئی حقیقت ریالیٹی پوشیدہ ریالیٹی ہیڈن ریالیٹی ہیڈن ٹروت جو ہے نا اول لاس جرنی میری ٹاپک ہے کل سے اٹھو سٹارٹ فون ٹومارو لیکن آج جو ایک سال ہمارا پورا گزرا ٹو تھوزن لیون کا فورٹین تھڈی تھری ہیجری کا اس کا پورا یئر کمپلیٹ ہو گیا ایک سال پورا ہم نے کمپلیٹ کیا آج ہم یہ انالیس کریں ہم آج یہ چیک کریں اپنے آپ کو چیک کریں کہ پورا سال لائف کا کم ہو گیا ہمارا ایک سال لائف کا کم ہوا کہ یہ ایک سال میں ہم نے کیا کیا آج کی رات is very important night نیو یئر ایو کہیں آپ اسے تھرڈی فرس ڈیسمبر کو منت کہیں آج ہماری نیو یئر ایو ہے دوسرے مذہب میں یہ کھلا ہے کہ نیو یئر میں اچھے کام کرو ہمارے پاس یہ نہیں ہے کہ نیو یئر میں اچھے کام کرو یہ نہیں ہے کہ اگر آج کوئی اچھا کرے گا تو پورا سال وہ ہوگا نہیں لیکن آج کام اچھا تو ہر روز کرنا ہے نیو یئر ایو کے لیے نہیں ہے کہ نیو یئر ایو آئی تو آپ اچھا کام کرے تو پورا سال آپ کے لیے peaceful گزرے گا نہیں آپ پورا سال آپ کو ہر دن اچھا کام کرنا ہے لیکن آج ہمارے نئے سال کی پہلی رات ہے فرس نائٹ ہے پورا coming year 1433 ہجری کا فرس نائٹ ہے اور ہمارا ایک سال گزر گیا آج اگر تھوڑا ہم ٹائم سپیر کریں چیک کریں اپنے آپ کو کہ پورا سال ہم نے کیا کیا آپ انصاف سے بتائیے کہ جب آپ ایک سال complete ہوتا ہے calendar year companies میں offices میں بڑے بڑے organizations میں ان کا budget year ہوتا ہے یا 31st march ہوتا ہے یا باس company میں 31st ڈسمبر ہوتا ہے عرب میں یہی new year یو یہی جو زلش کی آخری تاریخ ہوتی ہے وہ ہوتا ہے اپنا اپنا companies نے اپنے اپنے calendar year بنائے اس میں پورا وہ balance sheet ہم چیک کرتے ہیں companies کا اور چیک کر کے یہ دیکھتے ہیں کہ پورا سال ہم نے کیا کیا اگر profit کیا تو بہت خوش ہوتے ہیں بہت خوش ہوتے ہیں اور اگر کوئی چیز کو lose کیا budget سے جو budget ہمارا تھا اس سے ہم نے کم کیا تو آپ کیا کرتے ہیں میرے سامنے بزنس community بیٹھی ہوئی ہے بومبے کے بڑے بڑے تاجر ہیں آپ لوگ سال میں اپنے every year calculation نہیں کرتے balance sheet نہیں بناتے balance sheet بنا کر جب final balance sheet آتی ہے تو اس کو چیک کر کے خوش نہیں ہوتے کہ اگر میرا budget سے ہم نے زیادہ کر لیا اگر budget 5 million کا اور 6 million کا لیا تو we are very happy کہ یار 1 million کا profit ہو گیا یہ تو ہم اس company کے لیے کر رہے ہیں اس life کے لیے کر رہے ہیں اس پیسے کے لیے کر رہے ہیں کہ جس کی کوئی guarantee نہیں ہے ہماری company رہے گی کل تک کوئی guarantee نہیں ہے company ہو سکتا رہ گا آپ رہیں گے نہیں رہیں گے نہیں مالوں اس کے لیے جب یہ date آتی ہے ہمارا calendar year آتا ہے جب last date ہوتی ہے اور لازم balance sheet کو چیک کیا جاتا ہے تو آج 14.33 ہجری کی balance sheet چیک کریں آج last year پوری balance sheet کی چیک کریں آج کہ what you have done last year یہ پورا آپ کا جو budget تھا وہ budget میں آپ وہ budget میں complete کیا آپ نے کچھ earn کیا یا کچھ lose کیا financially مت دیکھیں monetary اگر آپ کو فائدہ ہو رہا ہے تو fine لیکن اصل یہ monetary فائدہ دنیا کی حد تک ہے اگر bank balance بڑھا ہے تو دنیا کا ہے لیکن یہ چیک کرو کہ اصل جو bank balance تمہارا ہے جو اللہ کے پاس ہے وہ آگے بڑھا ہے یا نہیں 14,32 ہجری میں کیا کیا اگر 14,32 ہجری میں ہم انہیں چیک کیا اور آپ بولیں گے میں تو ہمیشہ نیکی کرتا ہوں لیکن یہ کوئی guarantee نہیں ہے کہ ہر نیکی اللہ کے پاس خبول ہو جائے کوئی guarantee نہیں ہے اس لئے کہ ہم نیکی کرنے سے پہلے ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ کس طرح لوگوں کو بھی پتا چلے کتنا پتا نہیں کتنی ریاکاری hypocrisy ہمارے donations میں تھی یا کتنی تھی کتنوں پہ ہم نے شک کیا تھا تو آج ہر moment ہر moment most important night ہے آپ کی life کی ایک سال پورا گزر گیا 14,32 ہجری آپ کے سال کی new year eve آ گئی کمپنی کا جو ہے پوری زندگی کا بجٹ آپ کے سامنے کہ اب اگر پورا خود رات میں چیک کرو اپنا حساب خود لو آج کی رات حساب چیک کرو کہ کتنی نیکی کی کتنے گناہ کی ہر انسان کو بتائے کہ میں نے کیا کیا لاز کیا کتنے دفعہ سو گیا نماز کے لئے صبح میں کتنی دفعہ میں نے جھوٹ بڑا کشتوں معلوم ہوگا کتنی بیمانی کی بزنس میں کتنا دھوکہ دیا کتنے لوگوں کی ہم نے غیبتیں کی یہ پورا چیک کرو آج کی رات کتنا حرام ہمارے حلال رزق میں آیا دوستو کمپنیز کے چیک کر میں چھوڑیں پہلے اپنی لائف کا بجٹ چیک اچھے کام کیے پورے اچھے ڈونیشنز دیئے اچھے کام کیے تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ has given you chance اور اللہ اس سے دعا یہ کرو آج کی رات کہ پروردگار لازٹ یئر جتنی میں نے نیکیاں کی ہے جتنے میں نے اچھے کام کی ہے جتنا میں نے اسلام کو سرف کیا ہے ٹائم کو سپیڑ کیا ہے تو اس کو accept کر لے تو خبول کر لے اور آئندہ سال کے لیے جیسے اپنے اپنے بزنس میں پلاننگ کرتے ہیں کہ آئندہ سال اگر میرا 2 ملین کا یہ سال کا بجٹ تھا تو 250 ملین کا بڑھ جاتا ہے کچھ تو آگے یہ پوری ہیلت آپ کی اچھی رہی تو اب آپ یہ دعا کرو آج کی رات کے پروردگارہ کمینگ یئر کل سے دن جو شروع ہوگا وہ آئندہ سال محرم کا یہ تاریخ آنے سے پہلے تک میری لائف بلکل ہیلت وائز بلکل صحیح رہے اس لئے کہ کئی لوگوں سے میں نے کل جب میں آیا بومبے تو کئی لوگوں سے ملاقات بھی ہوئی آج فونز بے بات بھی ہوئی لوگوں نے کہا مولانا لائسٹ یئر سے اس سال ہماری ہیلت کا گرام بہت نیچے گر رہا ہے میری طبیعت آج کل بہت خراب رہ رہی ہے میں نے کہا یا لائسٹ بہت اچھے تھے جب میں نے ملا تھا تو کہنے لگے مولانا لائسٹ یئر تک میری ہیلت بہت اچھی تھی لیکن میری ہیلت کا گرام بہت گر رہا ہے دوستو آپ نے خود دیکھا ہیلت کا کوئی گیرنٹی ہے اب یہ مجلس سے پہلے بتایا گیا کہ 32 سال کا بچہ ہے 32 years کا اسی بمبے میں 32 years 32 years 32 years کتنی ینگ ہیں جوان جوان اور شدید بیما لیور فیل ہو گیا 32 سال کا مجلس سے پہلے اس مومن نے آکے مجھ سے کہ 32 years کا بچہ آپ کے بمبے کا ڈاکٹر نے کہا کہ لیور کا ٹرانسپرانٹ کرانا پڑے گا شکر کرو کہ ہم کو ہیلتھ ہے یہ لائف سب کے ساتھ ہو سکتی اگر کسی مومن بیمار ہے کسی مومن کو پریشانی ہے کسی مومن کو تکلیف ہے تو یہ مت سمجھو کہ مجھے تو کچھ نہیں میں تو ٹھیک ہوں اگر اس کو ہے تو ہم بھی ہو سکتی ہم بھی بیمار ہو سکتے اگر ہم کو ہیلتھ ہمارے پاس ہیلتھ ہے تو آپ کی ہیلتھ ہمیشہ باخی رہے گی آپ پریش ہیلتھ 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 مالک تیرا احسان ہے کہ مجھے صحت دی اگر نہیں ہوتا تو آپ دیکھیں کہ ہمارا ساتھی مومن بتیس سال کا بچہ ایسا فیل ہو گیا نہیں کوئی سون سکتا ہے یہ لائف ہے آج یہ ساتھ چیک کرو آج کی رات کہ پروردگار نیک لازٹ یر میں یہ ضرور کہ آج آج نماز پڑھنا دو رکعت لازٹ یر کے تمام گناہوں کو ماف کرنے سٹارٹ کریں سلیٹ کو بلکل صاف کر بلکل بلانگ سلیٹ سے سٹارٹ کریں اپنی لائف کو ایک نئے طریقہ سے سٹارٹ کریں یہ دعا کرو اپنے بزنس میں مت کرو کاروبار کے لئے مت کرو یہ سوچو کہ میری زندگی کمیگ ایر اتنی بلیسنگ کی ہو اتنی رات پہلے نماز دو رکھت بڑھو شکر کی کہ مالک ایک سال گزر گیا پورا ون ایر گزر گیا میری ہیلت اچھی گئی بزنس اچھا رہا سکون رہا پیس رہا کوئی بیماری خریب نہیں آئی کوئی زلت نہیں ہوئی اسی لئے کہا کہو مالک میرے پرورتگار او مائی لارڈ او مائی گاڈ او مائی اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں میں شکر ادا کرتا ہوں کہ تُو نے مجھے صحت کے ساتھ ہیلت کے ساتھ رکھا ایک سال گزرا یقین کریں دوست کو یقین کریں پتہ نہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے پتہ نہیں یہاں سے واپس جائیں گے تو کیسے رہیں گے اے وہ شاک ابھی میں نے سنا اس بچے کے بارے میں کہ 32 years کا بچہ یہ حالت میں آگیا جوان انجینئر کالیفائیڈ بچہ ہماری کمیونٹی کا اللہ اس کو سہر دے انشاءاللہ ایک سال بعد پڑھیں محمد وآلہ اے بابا اتنی آہستہ پڑھیں گے تو آج آپ کا ابھی تو میں نے کچھ دیا ہی نہیں دوست کل سے جب ہیڈن ٹروت شروع ہوگا نا کیا ہونے والا ہے حقیقت کو سننے کے لیے ریالیٹی کو سننے کے لیے جگر چاہیے لیکن وہی انسان کامیاب ہے سکسسفل ہے اپنی لائف میں کہ جو حقیقت کو سنتا ہے ریالیٹی کو ایکسپٹ کرتا ہے وہ سب سے زیادہ سکسسفل انسان ہے جو ریالیٹی کو ایکسپٹ کریں یہ مجھے میرے لئے کچھ نہیں کسی کے لئے بھی ہو سکتا ایک ایک دن چوتھ امام کا جملہ میرا جملہ نہیں چوتھ امام کہتے ہیں کہ ایک رات تمہاری کیسا آپ کو سمجھا رہا ہے کہتا ہے ایک رات نہیں گزری تمہاری ایک رات تمہاری زندگی سے کم ہو گئی کہا ایک دن نہیں گزرا بلکہ تم ایک دن day of judgment سے خریب ہو گئے کہا یہ سوچ کے اگر انسان زندگی گزرے نا کہ یار میں day of judgment سے خریب چھو گی تو you'll see day of judgment اور یہ truth کیا ہے چھپاوا یہ حقیقت ریالیٹی کیا چیز ہے اگر یہ میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا کہ یہ total ایسا message ہماری یوت تک پہنچے نا کہ یوت اگر بامبی چینج ہو جائے نا ان کے ذہنوں میں یہ بات آ جائے نا believe تو ایک آدمی ایک گھر میں ایک گھر میں بھی چینج آ جائے تو مجلس کا مقصد پورا ہو گیا یہ ضروری نہیں ہے کہ پورا میں کسی کو وہ نہیں کہتا لیکن یہ ضروری ہے دوستو تو سب سے پہلے آج کی رائعہ شکر ادا کرو کہ پرور دیگا آج میرا بڑا عزت کے ساتھ گزرا سب سے امپورٹن کہ اللہ نے ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال کر رحمت کے ساتھ سوسائیٹی میں پیش کر دیا سب سے بڑا تھینکیو اللہ کا تو دور ایک سو دس مرتبہ ون ہنڈیڈ ٹین ٹائمز کمینگ ایئر کے لیے کمینگ ایئر فورٹین دھٹی تری ہجری کے لیے تو تھوڑا ہم ٹائم سپیر کریں کس کے لیے اپنے لیے میں اپنے لیے نہیں مانگ رہا ہر آدمی اپنے انڈیویجل اپنے لیے مانگے عورت بھی مانگے لڑکی بھی مانگے لڑکا بھی مانگے بڑا بھی مانگے کیوں اس لیے کہ کمینگ ہم کو پتہ نہیں کہ کیا ہونے والا ہمارے سامنے عزت کے ساتھ گزرے گا کوئی بیماری تو نہیں آنے والی ہے ان سب کے لیے آج کی رات سب سے پہلے یہ دعا مانگو کہ اللہ عزت کے ساتھ رکھے تو ایک سو دس مرتبہ ون ہنڈرڈ ٹین ٹائمز پہلے دو رکعت نماز پڑھیں شکر کی سے تھینکیو کہ لاسٹ یئر پیس کے ساتھ گزر گیا دعا اس کے بعد ایک تسبیح پڑھو ایک سو دس مرتبہ یا ستار ال ایوب یہ اللہ کا نام ہے یا ستار ال ایوب اس کے بعد کتنی دیر ہوگی پانچ منٹ بھی نہیں ہوں گے ان پانچ منٹ میں پڑھنے کے بعد ہاتھوں کو اٹھا کے یہ دعا کرو کہ لاسٹ یئر تو میری پوری عزت کے ساتھ گزر گئی اب یہ کل سے جو میرا نیا سال شروع ہو رہا کل سے جو میرا ایک کیلنڈر یئر شروع ہو رہا کمینگ یئر پورا پورا سال کمپلیٹ یئر اللہ تم میرے لئے میری عزتوں کی تو حفاظت کرنا یہ سب سے امپورٹنٹ ہے دوستو ہر چیز اگر عزت نکل گئی وہ تو کریم ہے وہی بچانے والا وہی ذکہ دینے والا اس سے مانگو کر اس کے بعد دو رکعت نماز ہیں آج کی رات کی وہ کیسی نماز ہے گناہوں کی ایکسیپٹنس کی نماز ہے کہ لاشٹ یئر پورا سال جو بھی میں نے کیا اس لئے کہ آج سے آپ کو نیو پیج سٹارٹ کرنا ہے نیا پیج اپنی لائف کا پورے چیزوں کو معاف کروانا ہے اور نیا صفحہ نئی سلیٹ نیا پیج سٹارٹ کرنا ہے جو کچھ ہوا اس کو بھول جائے اللہ کو بولیں کہ معاف کر دے فارگف کر دے تو آپ کو آج کی رات دو رکعت نماز گھر جا کے ضرور پڑھیں ساتھ خل ہو اللہ احد کے ساتھ ایک علم سیون ٹائم سورہ توہید پھر ایک علم سیون ٹائم سورہ توہید نماز کی نیت کریں کہ مغفرت کی نماز معافی کی نماز گناہوں کی معافی کی نماز اس کے بعد نماز پڑھ کے بی بی زہرہ کی تسبیح پڑھنے کے بعد یہ کہنا لازم ہے کہ پروردگار لازٹ یئر جو کچھ میں نے کیا ہے پلیز فارگیو می فارگیو می یہ سوری بولنا ہے اور اس کے بعد ایک جملہ کہو کہ میرے مالک کمینگ یئر جو ہے آئندہ سال جو ہے کل سے جو میرا سٹارٹ ہونے والا نیو یئر اس نیو یئر تک آئندہ پورا 365 ڈیز تک اللہ تو میرے گناہوں کو معاف کر کے ایک ایسی بلیسنگ عطا کر ایک ایسی درمیں آرام کے ساتھ رکھنا جھگڑوں سے بچانا عصص سے بچانا رسک میں برکت دینا یہ سب چیزوں کو آج کی رات دعا مانگو میرے جملے نہیں علماء کہتے ہیں کہ ہاتھوں کو اٹھا کر اگر آج نیو یئر ایو میں کوئی یہ دو رکر نماز پڑھ کے ہاتھوں کو اٹھا کر معصومین کا واسطہ دے کر کوئی دعا کرے گا تو آئندہ سال پورا سال پورا سال یہ نماز تھری فیس دسمبر کو پڑھنے کی نہیں ہے یہ نماز آج کی رات کو پڑھنے کی ہے ہمارا کیلنڈر یئر کل سے شروع ہوگا یہ دعا کرنا کہ مالک یہ پورا سال اتنی رحمت کا گزرے کوئی پریشانی ہم تک نہیں آئے لیکن صرف یہ دعا مت کرو کہ مجھ تک نہیں آئے نہیں پہلے یہ دعا کرو کہ کسی مومن کو پریشانیوں سے نہ آئے مومن کو پریشانیوں سے بچا بیماروں کو بچا اپنے لئے کچھ میمہ مانگو جتنا کوئی دوسرا آپ کا کمپیٹیٹر ہے بزنس من ہے آپ ہی کا کمپیٹیٹر ہے آپ ہی کا بزنس کرتا پہلے اس کے حض میں دعا کرو یہ مت بولو کہ اللہ پہلے مجید بات میں اس کو دے اپنے لئے مت مانگو جتنے کمپیٹیٹر ہیں آپ کے جتنے لوگ ہیں بومبے میں آپ جانتے ہیں آپ کے ذہن میں ہیں کتنے لوگ ہیں ان کا نام لیتے جاؤ لڑکی کی شادی تو اس کے لئے مالک ان لڑکیوں کی شادی ہو جائے کوئی بے اولاد ہے کوئی بزنس کے رکاوٹ ہے کوئی پرابلم سے کوئی اوبسٹیکل ہے کہ جو کام نہیں ہو رہا اس کے لئے دعا کرو کہ مالک اس کا بزنس کا آگے بڑھ آپ جتنی دعا دوسروں کے لئے کرتے جائیں گے اتنا رحمت آپ کی طرف پلڑتی جائے گی یہ لازم ہے آج کی رات یہ ضروری ہے اس لئے یہ رات ہماری لائف کی پتہ نہیں کسی کو نہیں مالک کہ ہمارے لئے کیسا ہونے والا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہو سکتا دنیا سے چلے جائے کتنے ایسے میں کیا بولوں ایک مومن یہ ابھی حال میں ایک کا انتخال ہوا ابھی کے مومبے بانڈرہ کا یہ ہاں اور دوسرے مجالز میں آپ لوگ سب جانتے ہیں ان بڑا کاروباری آدمی تھا بزنس میں تھا بہت بڑا بزنس من تھا یہ آپ کے بانڈرہ میں زلج میں ابھی محرم سے چار دن پانچ دن یا چھ دن پہلے آٹ دن پہلے انتخال یا آتے تھے مجلس میں لاز یر فور می شاک میں شاک ہو گیا جب سنا کے ان کے دو مہنے تین مہنے کینسر کے پیشن رہے ختم لاز یر محرم میں زینبیہ میں بھی یہاں پر بھی اور اب ویری رجب سے شہد شروع ہوا بیماری زلیج میں ختم ہو گئے اب سوچیں یار یہ تھوڑا بیدار ہائی ٹائم ہے بہت ہمارے لئے دنیا کا گراف بہت نیچے گر رہا انشاءاللہ کل سے بتاؤ گا میں کہ جب گراف گر رہا نا جب دنیا میں آپ سوچیں کہ لاز یر دنیا کے حالات ایسے تھے جو اب ہے سوچ نہیں سکتے لاز یر ایجیب بلکل صحیح تھا لیبیا بلکل صحیح تھا یمن بلکل صحیح تھا ایٹین ڈیز کے ریولیشن میں پوری دیس سال کی حکومت ختم ہو گئی تھرٹی ڈیز تھرٹی یر کی تھرٹی یر کی پوری حکومت آئیرن روڈ کی طرح ایٹین ڈیز میں ختم ہوئی میں انشاءاللہ یہ جو نو مجلس ہیں آرہے نا ویری ایمپورٹن مجلس ہیں کل سے انشاءاللہ انشاءاللہ کل سے نو مہرم تک بتاؤں گا کہ یہ سب چیزیں آج کی نہیں ہیں میرے پاس وہ کتاب موجود ہے وہ بک موجود ہے جس میں یہ سب پورا یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں تو پریز اب لائف دنیا سے تھوڑا سا باہر نکلیں دنیا کی محبت سے تھوڑا سا باہر نکلیں تھوڑا ٹائم اب ٹورز ریلیجن کو سپیر کرنا ہے ٹورز ہومائنیٹی کو سیف کرنا ہے اس لیے کہ یہ محرم جو ہے امام حسین کو کیا لکھتے ہم لکھتے ہیں بورز پہ آتے ہیں بڑے سلوگن آتے ہیں کہ سیویر آف ہومائنیٹی جب سنتے ہیں تو ہم بولتے ہیں یار یہ میرے امام ہے امام نے تو انسانیت کو بچایا ہم کیا کر رہے ہیں امام حسین بچایا ہم بہت کیا کچھ نہیں کیا پتہ نہیں ایک چیز بھی خبول ہوئی یا نہیں دعا یہ کرو آج کی رات کو مالک اگر لسٹ یئر تو نے مجھے چانس دیا تھا سرف کرنے کا تو اس سال زیادہ چانس دے اس لیے کہ کوئی گیرنٹی نہیں ہے کہ لسٹ یئر اگر آپ نے سرف میں آجائے بندہ کوئی پریشانی میں آجائے آپ کری نہیں سکتے تو آج کی رات یہ دعا ضرور کرو کہ مالک نیکس یئر کے لیے give me chance to serve the community give me chance to serve the humanity اس لیے کہ امام حسین کا message یہ یہ مت سمجھو کہ امام نے کیا تو ہمارے لیے کیا نہیں امام ایک دعا یہ کرنا کہ مالک آئندہ سال آئندہ سال مجھے اتنا chance دے کہ میں without hypocrisy without riah khari میں ایسا اسلام کے لیے کام کروں ایسا humanity کے لیے کام کروں کہ میرا ہر عمل کے بارگاہ میں خبول ہو جائے سلوات پڑھے محمد و آل محمد کام محمد سلوات محمد بارگا محمد بارگا محمد بارگا محمد بارگا محمد ایک اور سلوات پڑھنے باواز بلان کل سے انشاءاللہ مجلس یہ ٹھیک 9 بجے شروع گی 9 o'clock انشاءاللہ میں 9 بجے ممبر پہ آؤں گا کل سے انشاءاللہ اور ایک دو اعلان بھی کر دو کہ کل صبح میں ٹھیک 10 بجے ریکسولو ہاؤز میں لیڈیز اور جنس دونوں کی مجلس ہیں یہ پورا اشراح ہوگا کل صبح ٹھیک دس بجے ریکسولو ہاؤز بینڈرا میں لیڈیز اور جنس کی مجلس ہوگی اور کل نماز زہرین کے بعد یاری روڈ زیب پیلس میں ایک مجلس ہے جس سے امید باریں صلوات پھڑے محمد باریں بس دوستو آج کی مجلس ایک انٹرڈکشن تھی ہم آپ کو چیک کرنا تھا کہ ہم نے کیا کیا اور آئندہ سال ہم کو کیا کرنا ہے آج آپ بجٹ بنائیں رات میں جا کر بجٹ بنائیں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے کمینگ یئر کے لیے جو جیسا اپنے بزنس کا بجٹ بناتی کمینگ یئر ایک بجٹ بنا لکھو پیپر پہ کہ مجھے یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا آپ کو پتہ ہے اس سے فائدہ کیا ہوگا میں آپ کے گفت دے رہوں بس آخری بات فائدہ کیا ہوگا آپ نے نوٹ بک بوٹھائی اٹھا کے پہن لیا اپنا لکھنا شروع کیا کہ نیکس یئر میں اتنا یہ نیک کام کروں گا اس کی ہیلپ کروں گا یہ یتیم کی مدد کروں گا مسجد میں دوں گا امام بارگا میں دوں گا جو جو آپ کے پرانننگ سے کسی غریب کی شادی کروں گا آپ پورا بجٹ بنائیں اس کے بعد یہ بنائیں کہ میں اتنی نمازیں بڑھوں گا اتنی زیارت کروں گا میں ہو سکتا میں آئندہ سال میں عمرے پہ جاؤ یہ سب لکھے پیپر پہ لکھے آج کی رات اسلام یہ کہتا ہے لکھنے کا فائدہ کیا ہے یہ بتا رو کیوں لکھو لکھو اللہ کے پاس اکاؤنٹ اوپن ہوا میں کل سے مجال اس میں بتاؤں گا اس لئے کہ یہاں جو دو بیٹھے ہوئے نا رائٹ این لیفٹ کے اوپر وہ آپ یہاں لکھ رہے ہیں وہ اپنے کمپیٹر پہ لکھ رہے ہیں ایک ایک چیز کہ آپ بگرام جی نے کیا کہا میں کیا نیت کر رہا میں کسی کو بتانا نہیں اپنی وائف کو اپنے بچوں کو اپنے پیرنس کو کسی کو بتانا پیپر پہ لکھو کہ میں یہ کروں گا یہ کروں گا آپ نے جیسے یہاں لکھا انہوں نے اپنے کمپیٹر پہ سکو انٹر کھ لیا جیسے انٹر کیا آپ بینک اکاؤنٹ کے لئے کیا کیا اللہ پیسے نہیں مانگ رہا آپ سے اللہ آپ سے ٹائم نہیں مانگ رہا کچھ ہی نہیں کر رہا اللہ بلتا کہ تم نیت کرو جیسے ہی آپ نے نیت کی میں بڑی گیرنٹی کے ساتھ اپنے الفاظ کا ذمہ دار ہوں میری مجھلی سٹیپ ہو رہی آپ نے کارڈ مل گیا بلی می ہر چیز تیار ہو گئی فیفٹی پرسنٹ آپ کے اکاؤنٹ میں کریڈٹ ہو گیا آپ یہ فیفٹی پرسنٹ اور کب ہوگا جب آپ کریں گے وہ اتنا کریم ہے اللہ کہ آپ بغیر ایک روپیہ خرچ کرے آپ نے نیت کی اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ اس نے نیکی کی نیت کی اس کو اکاؤنٹ کو اوپن کرو پچاس پرسنٹ فیفٹی پرسنٹ اس کے اکاؤنٹ میں کریڈٹ کر دو فیفٹی پرسنٹ چھوڑ دو اب فیفٹی پرسن ہنڈیڈ پرسن کب ہوگا جب آپ عمل کریں گے جب آپ یہ کام کو امپلیمنٹ کریں گے مثال کی دور پہ آپ نے لکھا کہ میں اس آئندہ سال سو بچوں کو کپڑے بنوں گا مثال دے رہا سو بچوں کو بوگز دوں گا ایک خوران کسی یتیم کو دوں گا ایک غریب کو کھانا کھل دے رہا آپ نے جیسے ہی کیا فیفٹی پرسنٹ آپ کے اکھاؤنٹ میں کریڈ ہو گیا اور آپ فیفٹی پرسنٹ کب تک انجزار کرے گا اللہ جب تک آپ اس کو ایمپلیمنٹ نہیں کریں جیسے ہی آپ نے ایمپلیمنٹ کیا آپ کل مثال کی طور پر آپ نے ایمپلیمنٹ کر دیا کل کسی یتیم کو کھانا کھلا دیا تو آپ کے اکاؤنٹ میں ہنڈر پرسنٹ آ گیا ہو سکتا خدا نہ خاص تا کل سے آپ کے حالات فائننشلی بلکل خراب ہو جائے پورا سال آپ فائننشلی بروکن ہو جائے کہ آپ نے جو جو لکھا تھا میں یہ کروں گا یہ کروں گا آپ نے کچھ نہیں کیا لیکن وہ اتنا کریم ہے کہ نہیں تھا تو تم نے نہیں کیا لیکن تمہارے اکاؤنٹ میں 50% رہے گا مر بھی جاؤ گے تو یہ 50% جو تم نے نیت کی اس نیت کا عجر ملے گا دوستو کوئی آسان بات نہیں ہے یہ اتنا کریم ہے اللہ اللہ کہہ رہا تم نیت کرو عجر میں دوں گا اب اس سے زیادہ کیا چاہیے اتنی سے آسان چیز کیا چاہیے ہم تو ایک ایک پائی کو دیکھتے نا وہاں پیسے لگاتے ہیں جب فائدہ ہو انویسمنٹ آپ کیا کرتے ہیں وہاں لگاتے ہیں کہ آپ کا فائدہ ایک بینک دوسرا بینک بارہ دیرہ تو بارہ گوز جاتے ہیں ہمارا تو یہ علم ہے تو میں ہنڈر پرسنٹ ہوگا نہیں کیا تمہارے حالات خراب ہوگئے تو فیفٹی پرسنٹ ملا اس کے درمیان اگر انسان کی موت آ جائے تو وہ آمال لامے میں پچاس فیصد آیا جب خبر میں پہنچا تو اس کے آمال لامے میں جب فیفٹی پرسنٹ سامنے آیا تو وہ پوچھے گا بندہ پوچھے گا کہ مالک یہ نیکی تو میں نے کی نہیں تھی تو آواز آئے جو نیت کی تھی اس کا آجر ہے سمجھے اب اس سے آسان کیا چیز بتاؤ آئندہ سال کے لئے ٹوٹل بجٹ ہے دوست وقت تیزی سے گزر گیا دس بج گئے کل انشاءاللہ ٹھیک نو بجے مجلس ہوگی آپ سرے ٹوٹل کے ٹائم پہ رہے اور کل کی ٹوپک ہے ہیڈن ٹھوٹ اب آس جن انشاءاللہ پورے دس دن چلے گی اب ایک سال بات پڑھے محمد وآل محمد آپ کو پتہ ہیں کہ جیسی مغرب کا وقت آیا ہر طرف سے فون جانے کہ کیا محرم کا چان ہو گیا محرم کا چان ہو گیا سب کو ایک انتظار تھا نا کہ ماں محرم کا چان محرم کا چان ہو جائے اس محرم کا بڑا انتظار تھا کہ محرم آئے اور ہم ازاداری کرے دوستو وہ دن ازاداری کے دن بلکل ہمارے سر پہ ہمارے گھر پہ آ گئے اس لیے کہ یہ وہ دن آئے وہ ایام آئے کہ جو نورانی ایام ہیں ان ایام میں جو مانگو جیسے مانگو جس انداز سے مانگو امام آپ کو عطا کرتا ہے لیکن یہ سوچو کہ یہ وہ محرم کا چان ہے کہ جب اس چان کو بی بی زینب نے دیکھا تھا تو زینب نے دیکھ کر اس کے بعد پہلی مرتبہ دیکھا فوراً علی اکبر کے چہرے کو دیکھا تھا اور کہا تھا فروردگار میرے بچے کو سلامت رکھنا حسین راستے میں تھے بڑا انتظار تھا کہ محرم آئے دن گزر گئے جب لاست محرم گیا تو یہ کہتے تھے مولا آئندہ سال ہم آپ کو مہمان کریں گے آپ ہمارے گھر آنا بومبے میں بھی ہر جگہ ہر دنیا بھر میں ہر گھر میں ممبر استاد ہوتا ہے محرم کا کوئی پانچ علم رکھتا ہے کوئی دو رکھتا ہے کوئی ایک رکھتا ہے لیکن ہر گھر میں ایک ممبر رہتا کیوں رہتا اس لیے کہ سب کو خواہش ہے کہ ہسین گھر پہ مہمان ہے ہسین کو ہم آج سے ہسین کے ہوسٹ بن جاتے ہوسٹ بنے ہوتے کتنا بڑا آنر ہے ہمارے لیے کہ ہم امام کے ہوسٹ بن جائیں مجلس ایک سب سے بڑی رحمت ہے مجلس ہی ایک ایسی چیز ہے کہ ہم جس میں یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ اس مجلس میں حسین کی ماں آتی ہے اور بی بی آ کر ایک ایک رونے والوں کے خریب جا کر دعا دیتی ہے کہ میرے بچے پہ رونے والو خدا تمہاری گودیوں کو آباد رکھے عزیز کربلا کے بعد ہر امام نے حسین کی مجلس کا حتمام کیا چہتے امام کے پاس کچھ لوگ آئے تھے کربلا کے بعد مدینے میں اور آکر انہوں نے کہا مولا میرے گھر میں خوشی ہے بچے کی شادی ہے آپ میرے گھر تشریف لائیں تو امام نے سر اٹھا کے کہا بھائی ہم کربلا کے بعد کسی خوشی میں شریک نہیں ہوتے ہمارے گھر سے خوشی ختم ہو گئی اب ہم کسی شادی میں شریک نہیں ہوتے وہ چاہنے والا تھا رونے لگا روتے ہوئے کہنے لگا مولا پھر آپ میرے گھر کیسے آئیں گے میں اپنی گھر میں آپ کو بلانا چاہتا ہوں خوشی میں تو امام نے چوہتے امام کا جملہ ہے امام نے کہا میرے بابا کی مجلس کر اب آپ دیکھیں کہ امام کو کتنی خواہش تھی حسین کی مجلس کی بیٹا کہہ رہا ہے کہ تو اگر مجھے بلانا چاہتا ہے تو میرے بابا کی مجلس برپا کر میں تیرے گھر میں آوں گا تو عزیزو اس نے اعلان کیا مجلس کا احتمام کیا جیسے یہاں رزوی کالج میں مجلس ہو رہی ہے مدینے میں لوگوں کو آہستہ سب خاموشی سے اپنے دوستوں کو بتایا کہ دیکھو میرے گھر میں حسین کی مجلس ہے سب لوگ آئے اس نے جا کر امام سے کہا مولا فلان تاریخ میں میں اس وقت پہ مجلس رکھی ہے لیکن مولا میں آؤں گا اور سواری لے کر آؤں گا اور لاکر آپ کو بٹھا کے گھر لے کر آؤں گا آپ اپنے گھر میں آرام سے رہنا بس عزیزو وہ دیٹ آئی وہ ٹائم آیا ٹائم سے پہلے اس بانی مجلس مجلس کا اعلان کر ہم مجلس میں آئیں گے یہ امام کا جملہ خود بتا رہا ہے کہ جہاں جہاں حسین کی مجلس ہوتی ہے وہاں کربلا کا یہ عزادار آتا ہے یہی وجہ تھی کہ بی بی زینب نے بھی جب رہائی ہوئی تو جب یزید نے رہا کیا تو اس وقت چوتھے امام نے شہزادی سے پوچھا تھا کہ پھوپی امام آپ مدینہ میں جانا چاہتی ہیں یا کربلا تو کہا کہ میں کہیں نہیں جانا چاہتی میں سب سے بھلے اپنے بھائی کی مجلس کرنا چاہتی انہیں بی بی کی بھی خواہش یہ تھی اس کے بعد بی بی زینب نے جو پہلی مجلس کی نہ حسین کی وہ ایسے نہیں کی کہ فرش کا اعتمام ہو بی بی نے خاک پہ مجلس کی زمین پہ بیٹھ کے مجلس کی اس لئے کہ شہزادی جانتی ہیں کہ آئندہ زمانہ ایک ایسا بھی آنے والا ہے اگر کوئی غریب مجلس کرنا چاہتا ہے اس کے پاس اگر فرش کا انتظام نہ ہو تو وہ کیسے مجلس کرے گا اس لئے بی بی نے خود زمین پہ بیٹھ کے جب مجلس کی اور شام کی عورتوں کو بولایا تو وہ عورتیں جب آئیں تو یہ سمجھ کے آئیں کہ بڑے گھر کے لوگ ہیں مدینہ کے رہنے والے ہیں بڑے بھاری لباس پہن کر آئیں آئے تو عجیب منظر دیکھا کہ خاک پہ چند بی بیاں بیٹھی ہوئی ہیں ان میں بیچ میں ایک بی بی ہے جس نے سر کو اٹھا کے کہا کیا تمہارے شہر میں پرسے کا یہی طریقہ ہے تو وہ لوگ گھر گئے کالے کپڑے پہن کر آئے تو بی بی نے ان کو زمین پہ بیٹھا ایک جملہ کہا بی بی سنو ہمارا گھر گجڑ گیا ہمارے بچے زبا کر دیئے گئے یہ پہلی مجلس تھی اور وہ دوسری مجلس تھی جو چوتھ امام نے اس مومن سے کہا جب امام پہنچے اس کے گھر میں تو اس نے روتے ہوئے مولا کا استقبال کیا امام کو لے کے جا کے دالان میں بیچ مجلس میں بٹھا دیا اور سب لوگ آکے مجلس میں بیٹھے زاکر ممبر پہ گیا عزیزو یہ سوچو کہ وہ کیسی مجلس ہوگی کہ جس میں حسین کا بیٹا موجود تھا زاکر نے جب جا کر مرسیہ شروع کیا تو اتنی گریہ ہوئی امام بٹھایا ہے وہاں امام نظر نہیں آتے عزیزو وہ ڈھوننے لگا کہ میرا امام کان چلا گیا تو جب باہر نکل کر دیکھا تو دیکھا امام اس جگہ پر بیٹھا ہوا ہے کہ جہاں مجلس میں آنے والوں نے اپنے جوتے رکھے وہاں امام بیٹھا ہوا ہے اس نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا مجھ سے خطا کیا ہو گئی مولا آپ مجھ سے ناراض ہو گئے آپ یہاں کیوں آ گئے تو امام نے کہا کہ جو میں دیکھ رہا ہوں تو نہیں دیکھتا ارے اس مجلس میں میری دادی فاطمہ آئی ہے اس مجلس میں میرے بابا آئے ہے عزیزو امام ہاتھوں کو اٹھا کے دعا دینے لگے کہ میرے بابا کی مجلس کرنے والے خدا تیرے گھر میں آبا آباد رکھے خدا تیری زندگی میں رحمتوں کو نازل فرمائے اس لیے کہ حسین اس غریب کا نام جس کو بھوکا اور پیاسا مار ڈالا گیا خود امام کا جملہ ہے کہ میں وہ غریب ہوں جسے رولا رولا کے مار آگیا کبھی علی اکبر کو شہید کر کے مار کبھی علی ازغر کے قلے پہ تیر مار کے رول آیا کبھی عباس کے شانے کاٹ کے رول آیا حسین روتے رہے کہ ہائے میرے بعد میری بہنوں کے سروں سے چادریں چینی جائیں کی میری بیٹی کو تماشے لگائے جائیں پروردگار بحق محمد وآل محمد ہماری مجلس کو خبور فرمالے سب مل کے آمین کہیں یہ دعا کی رات ہے دعا کی رات ہے پروردگار تجھے مظلوم کربلا کا واسطہ ان آوازوں پہ تُو اپنی رحمت کو نازل فرمالے ہمارے ہم زیادہ سے زیادہ اپنے مظلوم امام کا ذکر کریں اور جب بھی اپنے امام کا ذکر کریں وہ ذکر کو بی بی کی بارگاہ میں خبول یہ تک پہنچا دے پروردگار بی بی کا واسطہ دنیا بھر میں جہاں جہاں اس وقت ازاداری ہو رہی ہے بالخصوص زیرا خیران لبنان آج کی رات رحمتوں کی رات ہے غم کی رات ہے مسئیبتوں کی رات ہے پروردگار مظلوم امام کا واسطہ ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دے جو بیمار ہیں انہیں مکمل طور پر صحت کامل آتا فرمار پروردگار جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ان کی خبروں میں اپنی رحمتوں کو نازل فرما رزوی صاحب کی توفیخات میں اضافہ فرما ان کے رزق میں برکت عطا فرما دنیا بھر میں جہان جہان لوگ ازاداری کر رہے ان کے رزق میں برکت عطا فرما ان کی توفیخات میں اضافہ فرما آمال ایسے ہوں کہ امام ہم سے راضی ہو جائے آئندہ سال ہم سب کے لیے ایک رحمت کا سال بن جائے پروردگار ہم کو کوئی غم مد دے سوائے غم حسین کے امام کو سلامت رکھ اور تعجیل فرما ظہور سرکار امام میں ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار عوض باللہ من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین السلام و السلام علی رسول السخلین محبوب رب المشر خین المغربین جد الحسن والحسین اب الخاسم محمد و لا اہل بیت تیمین التاہرین الماثمین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ للہ و انہ الہ راجعون سلوات پڑے محمد ازہ داران امام رزوی کالیج بومبے کی 1433 ہجری کی پہلی مجلس ہے فرسٹ مجلس ہے 1433 ہجری پہلی محرم رزوی کالیج بومبے ہے میں نے جس آئے مبارک کی تلاوت کی بڑی فیمس آیت ہے یہ and ویری ویری ریکمینڈ آیت ہے یہ کہ پریشانی مسیبت تکلیف کوئی مر جائے تو اس آیت کی تلاوت کرو کہ انہ اللہ و انہ الہ راجعون کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ ہی کی طرف واپس جائیں گے جیسا کل میں نے اعلان کیا تھا کہ ان مجالس کا جو ٹاپک ہے اس اشرے کا وہ ہیڈن ٹروت ہے ہیڈن ٹروت آو لاس جنی یہ اس اشرے محرم کی ٹاپک ہے کہ جو ریالی ہیڈن ٹروت ہے اس پہ انشاءاللہ ان مجالس میں ڈسکس ہوں گا آو لاس 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 جنی اس سے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا کہ ہماری آخری جنی لاس جنی کب ہونے والی ہے اور جو ٹروت ہے جو حقیقت ہے جو ریالیٹی ہے اس سے بھی کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا یہ چھپی ہوئی بات ہے ہیڈن ہے لیکن ٹروت ہے ایک بات میں آپ کو یہاں روک کے بولو کہ سچائی کو سننے کے لیے ہر آدمی تیار نہیں ہوتا اگر میں کوئی صداخت سچائی کی بات کروں تو وہ کروی لگتی ہے وہ میٹھی نہیں لگتی سچائی ہمیشہ اور یہ ٹروت ہے اور چھپی ہوئی چیز ہے حقیقت چھپی ہوئی ہے کہ میرے ٹاپک ہے کہ برزخ سے ڈی آف ججمن تک روز خیامت یہ دس دن میں برزخ سے خیامت تک جو جنی ہماری جو ٹریولنگ ہماری یہ بامبے سے دہلی کی ٹریولنگ نہیں ہے یا بامبے سے نی یوک کی ٹریولنگ نہیں ہے یہ ٹریولنگ ہے ہماری برزخ سے ڈی آف ججمن تک یہ دس گھنٹے کی ٹریولنگ نہیں بارہ گھنٹے کی فلائٹ نہیں ہے یہ فلائٹ جس فلائٹ کی میں یہ دس دن میں بات کروں گا وہ ہے thousands and thousands and thousands and thousands here we don't know ایک لاکھ سال 200 thousand one million year one billion year we don't know صرف ٹریولنگ ہے صرف ٹریولنگ ہے سفر ہے اور اتنا لمبا سفر ہے دوستو کہ آج ممبر سے پہلی مجلس رزوی کالیج بومبے میں کہہ رہا ہوں میں اپنے الفاظ کا ذمہ دار ہوں میری مجلس ٹیپ ہو رہی ہے میری مجلس نیٹ پہ جا رہی ہے پوری دنیا سن رہی ہے میں اپنے ایک ایک جملے کا ذمہ دار کہ یہ جو ٹراولنگ ہے یہ جو سفر ہے یہ جو ہیڈن ٹروٹ ہے یہ کتنے سال کی ٹراولنگ ہے یہ کسی کو نہیں مان نوبری 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 یہ یقین سب کو ہے کہ یہ سفر ہر آدمی جو اس وقت میرے سامنے ہیں جو کل آنے والے جو پرسوں آنے والے جو چلے گئے اور اب جو پورا فیوچر میں آنے والے ان سب کے لیے یہ سفر ہے دنیا میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہے کہ جو اس سفر پہ اس گاڑی پہ بیٹھ کے جائے گا نہیں میں ذمہ دار ایک ایک الفاظ کا کہ کوئی آدمی وہ کافر وہ اس دنیا میں آیا اس کو واپس جانا ہے اور واپس جانا ہے تو کتنی دور جانا ہے کس سفر پہ جانا ہے کیسے جانا وہ آدمی اس دنیا میں ڈیسائیڈ کرے گا یہ اتنی بڑی ریالیٹی ہے کہ کوئی ٹچ نہیں کرتا کوئی ٹچ نہیں کرتا اس ٹاپ کو کو میں آن سے تین سال پہلے گلستان میں مجلس پڑی تھی اور ایک اشہ میں پڑھا تھا فرس نائٹ پہ وہ سب ٹاپکس الگ ہیں اب جو میں ٹاپک کو ٹچ کر رہا ہوں وہ سفر ہے ہمارا برزق سے خیامت تک دی آف ججمن تک اس لیے کہ دی آف کر رہا ہے ہر مسلمان وہ کسی قوم سے تعلق رکھتا ہے کسی ملت سے تعلق رکھتا ہے کسی شہر کا رہنے والا ہے کسی کنٹری کا رہنے والا ہے کسی رنگ کا ہو کالا ہو سفید ہو کوئی جو بھی مسلمان ہیں جو بھی علم کا سورہ پڑھتا ہے اسلام میں بہتر فرقے ہیں جتنے بہتر فرقے جو جو لوگ علم کا سورہ پڑھتے ہیں اللہ ہر مسلمان کو دس مرتبہ ریمائن کر رہا ہے کہ دیکھو ایک دن آنے والا ہے ہر مسلمان روزانہ دس مرتبہ اس کو ریپیٹ کرتا ہے علم کے سورے میں مالی کے یوم دین مالی کے یوم دین یہ کیا ہے مالی کے یوم دین مالی کے یوم دین اس دن کے بارے میں اللہ ریمائن کر رہا ہے کہ جو ایک دن دوستو آسان بات نہیں ہے یہ پورا اشرا بہت تف ہوگا لیکن اتنا یخین ہے مجھے کہ میں جو مجلس پڑھ رہا وہ بومبے کے یوت کے یہ پڑھ رہا کہ اگر آج یوت کو سمج میں آ جائے وہ دن کے بارے میں اس لمحے کے بارے میں جو 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 محرم تک پہنچیں گے میں نو دن کے اندر نو گھنٹے کے اندر اتنا لمبا سفر جس دن کے بارے میں خالی وہ ایک دن مالی کے یوم دین جو اللہ کہہ رہا ہے خوران کی آیت ہے کہ اللہ وہ دن ہر امام کے ساتھ اس کی امت کو اس کی قوم قبول آئے گا وہ ایک دن جو ہے وہ 24 آور کا نہیں ہے وہ 14 آور کا نہیں ہے کہ صبح 6 سے شام میں 6 بجے تک 12 بجے ایک دن ختم ہو گیا نو اللہ خوران میں کہہ رہا ہے یہ عابد بلگرامی کے جملے نہیں یہ حدیث نہیں یہ روایت نہیں خوران ہے خوران خوران میں اللہ کہہ رہا ہے وہ ایک دن کو یومہ وہ جو دن ہے وہ ایک دن ہے خمسین الف سنہ خمسین الف سنہ خمسین الف سنہ 50,000 years ایک دن سب کو جانا ہے آرام کے سال جو آیا ہے کافر مشک جو میں بار بار ریپیٹ کر رہا جو اس دنیا میں آپ کو نظر آرے بومبے میں دنیا بھر میں بلین کی تعداد میں اس وقت دنیا میں لوگ ہیں ہر آدمی ہو سکتا آپ بومبے والوں سے ملاقات بھی ہوں لیکن کس کنڈیشن میں ہو کنڈیشن کیا ہوگا یہ بڑی انٹریسٹنگ ٹاپک ہے کہ اگر اس ٹاپک پہ کسی ایک نے بھی سیریس لے کر اس پہ عمل کر لیا تو نو دن کی رزوی کالیج کے عشرے کا مقصد پورا ہو گیا وہ اتنا امپورٹن دن ہے کہ نحج البلاغہ میں مولا علی کے سینگ سے رسول اللہ کے سینگ سے مولا علی کے سینگ ہر معصوم کی سینگ ہے آپ جتنی کتابیں میں ریفرنسز دوں گا ان نو دنوں میں کونسی کونسی کتاب میں کس معصوم سے یہ ارشاد ہے یہ سو امپورٹن اس لیے میں اس سال اس لیے کہ دوستو میں نے اس ٹاپک کو صرف اس لے لیا کہ اس سال اور اس سال میں اور ایک سال گزرا پورا ہمارا کل تک تو یہ ایک سال میں اتنا چینج آیا دنیا میں دنیا پوری دنیا میں اتنا چینج آیا کہ 180 دگری دنیا کا حالات بدل گئے 180 دگری جو لاسٹ یا جو سیچویشن تھا دنیا کا وہ آج نہیں ہے لاسٹ یا جو حالات ہے دنیا کے وہ آج نہیں ہے اتنی دراسٹ چینج ہے دراسٹ چینج ہے کہ انسان سوچ نہیں سکتا لاسٹ یا نوبوڈی وز ایکسپیکٹنگ کہ اتنی جلدی اتنے حالات دنیا کے بدل جائیں گے یہ سب کے لیے میسیج لڑکی لڑکا عورت مرد everybody تھوڑی سی awareness کو پیدا کرنا ہے تھوڑا سا اپنے آپ کو motivate کرنا ہے کہ اس دن کے لیے ہم کو تیاری کرنا ہے سب پڑھتے سب کی زبان پہ آتا ہے کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے اور اللہ ہی کی طرف واپس جائیں گے میں اتنے بڑے مجمع رزق علی نے پوچھتا ہوں کہ جب بھی آپ یہ آیت پڑھتے کسی کو مسئیبت میں دیکھ کر کوئی مر جائے تو ہر مومن کہتا کہ ہم اللہ کی طرف سے آئیں اللہ ہی کی طرف واپس کو ریاللائز کیا کہ آپ پڑھ کیا رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ کی طرف واپس جائیں گے کون جائے گا آپ نے پڑھا نا آپ جائیں گے ہر آدمی جائے گا پڑھ صرف زبان کی نوک سے پڑھ رہے ہو سمجھ نہیں پا رہے ہو کہ تم کیا کہ تخال ہوا آپ کو آج بومبے میں معلوم ہوا کہ فلا مومن وہاں رہتا تھا وہ مر گیا تو آپ نے فوراً اپنی زبان سے کہا انہا اللہ و انہا الہ راج وہ مومن تھا مر گیا اچھے میں آج کیوں کہہ رہے آپ بعض وقت تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم جانتے بھی فوراً آپ نے کہا انہا اللہ و انہا الہ راج کیوں چھے مہنے پہلے مرا آج آپ جانتے بھی نہیں آپ پہچانتے بھی نہیں آپ فوراً آپ نے کہ دیا کیوں کہا حکوم ہے کہنے کا ایک بات سمجھ میں آئی کہ مر کوئی اور رہا ہے اللہ ہماری موت ہم کو یاد دل سے آئے ہیں اللہ ہی کی طرف واپس جائیں گے ایک بات تو کنفرم ہو گئی نا کہ واپس جانا ہے رہنا نہیں ہے یہاں پہ سب کو کلیر ہے کہ یہاں کوئی رہنے نہیں آیا اگر ہم یہ پلان کر رہے ہیں کہ بومبے میں میں ہمیشہ رہوں گا تو ہم رہنے والے نہیں بومبے میں یہ بات تو ویری کلیر کہ واپس سب کو جانا ہے لیکن کوئی مجھے اتنا بتا سکتا آج یا کل تک کہ کب جانا ہے آپ کسی سے پوچھے کہ بابا تم کو کب جانا ہے واپس وہ کہے کہ مجھے نہیں مانو کسی قوم سے اس کا تعلق کسی شہر کا رہنے والا اگر کوئی پوچھے کہ تمہیں جانا کب ہے کوئی نہیں بتاتا کہ جانا کب ہے پتہ ہی نہیں چلتا کہ جانا کب ہے کسی کو نہیں معلوم جانا کب ہے لیکن سب کو یقین ہے کہ جانا ہے تو یہ کنفرم ہے کہ سب کو واپس جانا ہے کہاں سے جانا بیمار ہو کے جاؤ گے یا خدا نہ خاصہ کارڈیا ایرسٹ ہوگا یا یہ ہوگا کہ ابھی بیٹھے ہوئے تھے کل ختم ہوگئے آپ کے بینڈرہ کے خصائے دو سال پرانا اس کے بعد بھی ہم نے نہیں سوچا اس سال جب میں نی یوک میں رمضان میں تھا تو ایک ایسا واقعہ ہوا کہ پورا نی یوک ہل گیا پورا نی یوک ایک ایسا مومن ایسا مومن کہ جو بلکل ہلتھی ینگ لڑکا ہارلی پچیس اے چھبیس سال کی ایج ہے ٹوینی ایج 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 کمیونیٹی میں ٹوینی 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 اور انجینئر تھا بھائی پروفیشن یقین کریں مجلس میں آیا بیٹھا رہا مجلس ختم ہوئی وہی پہ کولیپس ہو گیا کولیپس کارڈیا کیریسٹ ایک سیکنڈ میں پمپنگ کیا گیا ٹرائی کیا گیا ایک سیکنڈ میں ختم ہو گیا انہیں لوگوں کو شاک ہو گیا کیا یہ بھی پاسبل ہے کہ جو اتنا ینگ لڑکا چھ بیس سال کا پورے نیویوک میں ایک غم کی لہر دوڑ گئی لوگوں کو یقین نہیں آیا کہ یہ کیا ہو گیا آپ سوچیں کہ جب وہ انٹر ہو رہا تھا مجلس میں لوگوں سے مل کے ہاتھ ملا کے جیسا مجلس میں انٹر ہوتے لیکن سب دوست اس کے مل کے اندر آئے سب بازو بیٹھے ہوئے مجلس ختم ہوئی اس نے چش کو پکڑا گر گیا کہ ختم رونے لگے چیخ پکار کے ہنگامہ مجھ گیا تو یہ لائف ہے میں نے اس مجلس میں مجلس پڑھی تو میں پورے نیویوک کے مومنین انڈیا پاکستان کے اور کچھ ایفریکن خوجاز ہے دار اسلام کے میں نے ان سے کہا سنیے اس لڑکے کی موت ہم سب کے لیے ایک الارم ہے کچھ بھی ہو سکتا وہ تو چلا گیا اب اس کی جرنی شروع ہو گئی جرنی شروع ہو کیسا شروع ہو کہاں سے شروع ہو نیویوک سے امام بارگا سے جرنی تل ڈی آف ججمن وہ ہینگ کر رہا ہے اپنے آپ کو کہاں جائے کدھر جائے کیسے جائے وہ جو جا رہا ہے وہ ہے ہیڈن ٹروت کیسا جا رہا ہے کسی کو نہیں مالو جو سب سے پہلا سٹیپ ہے اس جرنی کا اس کا نام ہے موت اس کا نام ہے موت یہاں مولا علی کے جملے کو یاد کرو مولا علی کہتے ہیں کہ موت کو اپنے سینے سے لگا کے چلو اس لیے کہ تم ہر دن موت کے قریب ہوتے جا رہے ہو پہلا دن فرز ڈی جو ہے موت مجھے پتہ ہے آپ بولیں گے یار نو دن تک موت کے بارے میں سنیں گے نہیں نہیں آپ سننی رہے ایک ریالیٹی کو میں پیش کروں گا پورا ایک حقیقت کو پیش کروں گا کہ کیا ہوگا جائیں گے کے احساس وہ سواری جو گاری ہوگی نا وہ گاری کیسے ہوگی اچھی گاری ہوگی تیز گاری ہوگی کہ ہم کو جلدی لے کر چلے جائے اس لیے کہ ڈیہ آف ججمنٹ کے بارے میں یہ کہ جو سرات ہے نا پھولے سرات آپ جسے کہیں گے وہ جو بریج ہے جس کے اوپر سے سب کو جانا ہے ایک بچہ بھی جائے گا ایک بڑا بھی جائے گا ایک لڑکی بھی جائے گی ایک عورت بھی جائے گی تو اس بریج کی جو جرنی ہے نا وہ 1000 مائلز کی لند ہے خالی 1000 مائلز اوپر چڑھنا ہے 1000 مائلز ایسا چلنا ہے 1000 مائلز ایسا چلنا ہے ایک آپ اوپر جائیں گے پھر ایسا سٹریٹ جائیں گے پھر نیچے جائیں جب نیچے 1000 1000 مائلز جائیں گے تو پھر سامنے جنت کا دروازہ ہے وہ جو روز محشر مالی کے یومدین جو ہے تو دوستو اگر آج ہمارے کمیونٹی کو آج ہمارے یوت کو آج ہمارے بچوں کو اس کا علم نہیں ہے تو وہ لوگ تو اپنی لائف کو اگنورنس میں گزاریں گے نا کے بارے میں آپ کو کچھ نہیں معلوم you don't know anything اگر بومبے سے جب میں بومبے سے شکاگو گیا تو بومبے سے جب میں نکلا نا یہاں سے اکیس محرم کو بومبے سے جہو کی مدیس پڑھ گولستان کی مدیس پڑھ تو عالم یہ تھا کہ میں بومبے سے چل تھا مائنس ٹونٹی ونیٹی ڈگری بتلا ہوا ستہ ایس سے چلا مائنس میں پہنچ گیا مائنس ٹونٹی تو اگر میرا پریپیریشن نہیں ہوتا میری تیاری نہیں ہوتی جانے سے بہلے میں پریپیر کر لیا تھا اپنے آپ کو معلوم کر لیا تھا دوستو اگر آپ کوئی ایسے سفر پہ جا رہے ہے کہ جہاں پر آپ کو کچھ نہیں معلوم اس ملک میں کچھ نہیں معلوم کہ وہ کنٹری ہے کیا مثال کی دور پہ آپ جا رہے آئیس لیند مثال دیرہ میں کہ جہاں چھے منہ دن اور چھے منہ رات ہوتی ہے سکس منس نائٹ ہوتی اگر کوئی وہاں جانے والا ہے اگر مثال دیرہ جانے والا ہے تو آپ جانے سے پہلے معلوم نہیں کریں کہ وہاں ٹیمپریچر کیا ہے آنگ بن کر کے چلے جائیں گے آج کا زمانہ تو انٹرنیٹ کا ہے نا تو آج نیٹ کے اوپر سب سے پہلے اگر کوئی نئی پلاننگ کریں کئی نئی سفر پہ جا رہے تو انسان پلان نہیں کرتا نیٹ پہ جاتا چیک کرتا کہ ویڈر کیسا ہے پھر وہاں پہ معلوم کریں گے کہ آئس لینڈ میں کرنسی کونسی چلتی ہے انڈین روپی چلتی ہے یا ڈالر چلتی جو وہاں کی کرنسی ہے یا ہے تو ورم کپڑے لے جائیں گے ونٹر ہے تو ونٹر کے کپڑے لے جائیں گے بغیر کوئی معلوم کرے آج 2011 میں کوئی شخص ٹرائول نہیں کرتا ایجوکیٹ اپنے آپ کو کرتا ہے معلوم کرتا ہے معلوم کر 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 ٹرائول کرتا ہے آپ دیکھیں آٹھ دن کا سفر ہو پانچ دن کا سفر ہو پندرہ دن کا سفر ہو انسان پورا اس کو معلوم کرے گا اس کے بعد ٹرائول کرے گا میرا سوال آج پہنی مجلز رزوی کالیج میں یہی ہے جو ہیڈن ٹروت ہے جو ایک پچاس ہزار سال کا سفر ہے یہ میں تو نہیں کہہ خوران کہہ رہا اور اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ مومن کو میں فیفٹی تاؤزن نہیں ون یر کر دوں گا اللہ کہہ رہا ہے کہ خمسین الالف سنہ وہ ایک دن میں پچاس ہزار سال کا کر دوں گا تو آپ انصاف سے بتائیے آٹھ دن کے سفر کے لئے تو اتنی تیاری ہے اتنے لمبے سفر کے لئے آپ کسی سے پوچھیں کہ تمہارا پرپیریشن کیا ہے تم کیسے چیویل کرو گے اتنا کوئی آج بتاتا ہے کسی کو فکر ہے کوئی سوچ رہے کہ میرا کل سفر شروع ہو جائے دنیا میں جتنے لوگ میرے سامنے کسی کی دنی نہیں کہ جانا کب ہے لیکن یہ گیرنٹی ہے کہ جانا ہے جب date conform نہیں ہے تو اب تو اور زیادہ preparation کرے نا کہ کل آ سکتی وہ date پرسو آ سکتی اب آ سکتی ایک دن کے بعد آ سکتی تو ہم کو تیاری کرنا ہے تو ہمارے bags تیار نہیں ہے ہمارے کپڑے تیار نہیں ہے ہمارے پیسے تیار نہیں وہاں پہ جو جو چیزوں کا requirement ہے وہ چیزیں اگر آج ہمارے پاس نہ ہو تو انصاف سے بتائیے کہ نئے شہر میں جا کر انسان پریشان نہیں ہوگا آٹھ دن دس دن پندرہ دن کے لئے یہ تو ہمیشہ eternal life ہے eternal life eternal life کی بات کر رہا ہوں میں یہ جو love eternal ہے نا یہ اس دن کے لئے ہے اس دنیا کے لئے نہیں ابھی تو تھوڑی تو awareness کو پیدا کرو تھوڑا تو سوچو کہ اگر یہ life شروع ہو جائے ابھی تو نہ میرے پاس bags ہے نہ میرے clothes ہے نہ میرے پاس پیسہ ہے میں انشاء اللہ ان نو دنوں میں آپ کا پورا bag تیار کر دوں گا آپ کہیں گے اچھا سب کے bags تیار ہو جائیں گے اور آپ کو معلوم جب آپ cross Atlantic جاتے ہیں تو دو pieces allowed ہیں نا تو میں آپ کے ساتھ دونوں pieces آپ کو ساتھ کر دوں گا نائن مجلس تک آپ دیکھیں گے کہ آپ ملک اگر bags میں آگے پیچھے کچھ کیا تو you are responsible for that میں تو آپ کو bags تیار کر کے ہر لڑکے کو ہر لڑکی کو ہر مرد کو ہر عورت کو دینے والا ہوں یہ نو دن میں میں اتنے اچھا تیار کر کر دوں گا کہ آپ کے ہاتھ میں جو بیگ ہے نہ آپ کا access bag ہو نہ آپ کے پاس کچھ کم ہو کہ جب آپ پہنچ ہو تو welcome کرنے کے لیے angels آپ کا استقبال کریں فرش پہ استقبال کریں اپنے bags کے ساتھ کوئی جو bags لے کے جائیں گے آپ یہاں سے اس bags پہ کوئی customs بھی نہیں ہو گا اس لیے کہ وہ اتنا صاف ہو گا وہ ہی ہو گا جو وہ کا requirement ہے ایک سالوات پڑھیں محمد والے محمد ایک سالوات پڑھیں بہاواز بلند میں ایک بات بولوں آپ کو کہ ابھی تو کچھ سٹاٹی نہیں خالی ہیڈ لائنز چل رہے تو یہ حالت ہے مجمع کی کہ آواز ہی نہیں کر رہی بابا جب دن آگے بڑھیں گے تو حالات کیا ہوں گے آئی ڈون نو باواز بلند سلوات پڑھے سمجھ رہے آپ don't worry don't worry مولا علی کا چاہنے والا گھبراتا نہیں ہے مولا علی کا چاہنے والا ڈرتا نہیں ہے ابھی تو میں نے کوئی سٹاٹی نہیں کیا I know جب پورا سٹاٹ فول فلیچ چلے گا تو جب تو پتا نہیں کیا ہوں don't worry میں ان سے بات کروں جو علی علی کرنے والے ہیں میں ان سے بات کروں جو میرے مولا کے چاہنے والے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا لیکن یہ غفلت میں بھی رہنا نہیں ہے ہر انسان خود چیک کرے گا آج تو ڈیٹیلز پورے نہیں آئیں گے کل سے انشاءاللہ فل فلیچ چلے گا کہ ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا کیا تو آج صرف دو تین باتیں کروں آج کو مجھے بریف کرنا تھا یہ topic hidden truth کو جو میری topic ہے نا the last journey the last journey یہ last کو میں stress کر رہا ہوں emphasize کر رہا ہوں the last journey یہ last journey جو ہے نا اچھی بھی ہے last journey خطرنات بھی ہے اچھی بھی ہے air condition ہے مثال کی طور پر آپ air condition میں جارے ہیں جیسے train ہے air condition train ہے جانا سب کو ہے air condition train میں جائے یا passenger train میں جائے آپ پریفر کیا کریں گے آج کیا پریفر کرتے ہیں آپ air condition پریفر کرتے ہیں کہ train air condition ہو slippers ہو آرام سے سوتے ہوئے جائیں میں انشاءاللہ یہ کوشش کروں گا کہ جتنے اس وقت ریزی کالیج میں ہیں کہ وہ لوگ جب چائیں تو فلی ٹوٹلی air condition train میں جائیں پیسنجرز ٹرین میں ٹیول مت کرو پیسنجرز ٹرین ہر جگہ رکتی ہے اور جب رکتی ہے تو پیسنجرز کو کیری کرتی ہے اور جب وہ کیری کرتی ہے تو وہ پیسنجرز کے ساتھ آپ کا ایک status ہے آپ کا بھومبے میں ایک مقام ہے آپ کا اس دنیا میں بہت بڑا مقام ہے آپ اچھے families اچھے status کے رہنے والے ان پیسنجرز کے ساتھ آپ نہیں رہ سکتے آپ ان کے ساتھ وقت نہیں گزار سکتے you know کہ جو journey دو گھنٹے کی ہے اگر پیسنجر ٹرین میں جائے تو چھے آٹھ گھنٹے لگ رہے exact ایسا یہ example ہے لیکن اگر پیسنجر ٹرین رہے گی تو پتہ نہیں کہاں کہاں رکھے گی اور کتنی تکلیفیں ہوں گی وہ traveling کتنی tough traveling ہے کہ جو ہر جگہ رکھے crowded ہو exactly ہماری life جب ختم ہوتی ہے جب یہ our last journey when it starts تو میسم بنا ابوزر بنا مغداد بنا آج کے دولت میں بھی میسم بھی ہے ابوزر بھی ہے تھوڑا سا اپنے آپ کو چک کرنے کی ضرورت ہے کہ میں کیسے کس track پہ جا رہا ہوں دوستو وہ اس کی جو پہلی منزل ہے خران مجید کا سورہ محمد بڑا مشہور سورہ ہے نا میں پورا خران سے بتا رہا میں کوئی حدیث نہیں بتا رہا سورہ محمد میں جا کر دیکھو 39 یا 29 آیت میں اللہ کیا کہہ رہا ہے what he is saying کہ موت کہ جب فرشتہ وہ engine آتا ہے تو خالی حد نہیں آتا سورہ نحل اس میں بھی اللہ موت کے بارے میں کہہ رہا ہے سورہ محمد جا کر دیکھنا آج گھر میں سورہ محمد میں کیا کہہ رہا ہے کہ جب فرشتہ ہر انسان کے پاس جاتا ہے تو خالی حد نہیں جاتا اگر عمل اس کا صحیح ہے تو جا کر سلامون علیکم کہتا ہے کہ میں تم کو سلامتی کی دعا کر رہا ہوں آگے بندے کو کہتا ہے ہم کو کہتا ہے سلامون علیکم اور اگر نہیں ہو اگر عمال صحیح نہیں ہے عمال صحیح نہیں ہے تو آگ کا گرز فائر کا پورا ایک ہنٹر لے کر آتا ہے خوران کہہ رہا ہے میں نہیں کہہ رہا معصومین کی حدیث کہہ رہی میں نہیں کہہ رہا عمال 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 صحیح نہیں ہے اگر اس کے بارے میں کہا کہ کن لوگوں کی کون سے عمال کے بارے میں تین چیزیں بتائیں تین چیزیں بتائیں کہ جن کی موت آگ کے گرز کے ساتھ ہنٹر کے ساتھ وہ روح کو نکالے گا تین چیزیں بتائیں کہ کون کون ہوگا پہلا وہ شخص جو اپنے خاندان والوں سے ریلیشنشپ کو بریک کرتا ہے جسے خطے رحم کہتے ہیں ہر انسان خود چیک کرے کہ ہمارے خاندان سے آج میں خطے رحم پہ نہیں بولوں گا خطے رحم یہ وہ بہترین گناہ ہیں آپ پوری نمازیں پڑھتے رہیں روزے رکھتے رہیں نیکی کرتے رہیں حساب دیتے رہیں اور اگر کوئی شخص اپنے خاندان والوں سے اپنے رشتہ داروں سے ریلیشنشپ کو بریک کرتا ہے بھائی سے بریک کرتا ہے بہن سے بریک کرتا ہے بھائی بہن کی اولاد سے بریک کرتا ہے انکل سے بریک کرتا ہے آنٹیز سے بریک کرتا ہے تو یاد رکھو میں نہیں کہہ رہا میں نہیں کہہ رہا وہ رسول کہہ رہا جس کو ابو جہل نہ صادق کہا وہ رسول کہہ رہا جس نے ہم کو تو وہ خالی ہاتھ نہیں آئے گا you don't know میں نے جو hidden truth کہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو نہیں معلوم آپ کی wife کو نہیں معلوم آپ کے بچوں کو نہیں معلوم دنیا میں اتنے لوگ آئے اور چلے گئے آپ کی نگاہوں کے سامنے کئی لوگ مرے آپ کے سامنے آپ کہیں گے ہم نے تو نہیں دیکھا ہم نے نہیں دیکھا ان آنکھوں سے وہ دیکھ رہا تھا جو جا رہا تھا آپ کو نہیں بتاتا لیکن جو جا رہا تھا جو ہمارا باپ مر رہا تھا جو ہماری ماں مر رہی تھی جو بھائی بہن جا رہے تھے جو دوست مر رہا تھا you don't know وہ جو فرشتہ آیا تھا تو کیسے آیا تھا ہم جا کر رہے ہیں ہم سمجھ رہے سترہ رکعت نمال روزے کر لیں تو ہم بہت پائس ہو گئے نہیں دوستو جب فرشتہ آئے گا آپ ایک بلگرامی پہ بھرسامت کرو خوران دیکھو رسول کی حدیث دیکھو منتحل آمال دیکھو آخری سفر دیکھو موت کے بعد کیا ہوگا شیخ ہمباس خمی کی کتاب دیکھو اس میں سینگس آف معصومین دیکھو وہ کتابیں یا بومبے میں میرے پاس موجود ہیں I can show you کہ اللہ کا رسول کی حدیث کیا ہے کہ وہ آگ کا ہنٹر لے کر ان لوگوں کے پاس جاتا ہے اور جا کر جب روح کو لیتا ہے تو وہ چیختے ہیں فریاد کرتا ہے وہ نہیں خدا نہ خاصتا کوئی مومن ایک مومن پہ کرتا ہے پھر میرے رسول کا جملہ تین آدمیوں کے لیے تین آدمیوں کے لیے کیٹیگری بتائی ایک وہ جو اپنی فیملی سے ریلیشنشپ کو بریک کرے ایک وہ جو بلیک میجک کرے اس کی مات اس کی مات اسی ہنٹر کے ساتھ روح کو لے گا جو آگ کا بنا ہوا ہے روایت کا جملہ ہے کہ سر پہ مارتا ہے چیختا ہے انسان چیختا ہے پیٹ پہ مارتا ہے پیر پہ مارتا ہے انسان پریشان ہو جاتا اللہ پناہ میں رکھے بلیک میجک بطرین گناہ بطرین گناہ اگر کوئی بلیک میجک کرتا ہے میں اس کو کنٹینو کروں گا اس لئے کہ وقت تیزی سے گزر گیا یہ تین چیزوں سے یہ تین چیزیں کل ڈسکسٹن میں آئیں گی اگر کل یہ تین چیزیں سال ہو گئیں کسی نے ارادہ کر لیا کہ اب میں یہ کرنے والا نہیں ہوں تو یقین کریں اس کی جننی کا ایک سٹیپ صحیح ہوا ایک سٹیپ آگے وڑ گیا پیس فول جننی ہو سکتی ہے وہ ہیڈن ٹھوٹ جو ہے اول لاس جننی کا اس کا صاف ہو سکتا ہے بلیک میجک وہ ڈیزیز ہے وہ بیماری ہے جو آج ہماری کمینٹی میں انوال ہو گئی مجھے بومبے کا نہیں مالو میں دنیا گھومتا ہوں آپ یقین کریں عرب میں یہ آگئی یورپ امریکہ میں آگئی میں ورجینیا کا نام لے رہا میری لینڈ میری لینڈ آپ کے انڈیا کے گجرات کی فیملی ہے گجرات کی فیملی اگر کوئی پوچھنا چاہتا میری لینڈ میں ایک فیملی ہے جو اس میں بیچاری انوال ہو گئی اس کے اوپر کسی نے کر دیا میری لینڈ اس سال مجھے فونس آئے ان کے میں نے بات کیا بلیک میجک یہ شیطان کی مدد ہے وہ شخص جو کروا رہا ہے وہ کبھی یہ ایکسپیکٹ مت کرے کہ کسی امام کی سفارش امام کرے گا ان کس کی نیوال ماسوں کہتے کہ جو جادو کرتا ہے جو بلیک میجک کرتا ہے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں کوئی تعلق آپ نماز پڑھیں آپ روزہ رکھیں آپ حج کریں آپ خمز دیں آپ ڈونیشنز دیں دیسنٹ میگ اینی ڈیفرنس کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر تم بلیک میجک میں انوال ہوگے میں یود سے کہہ رہا اس لیے کہ آج یہ لوگ بومبے میں ہیں لڑکیوں سے کہہ رہا آج تم بومبے میں ہو کہ تم کئی اور جو ہوگے کبھی کسی کے انفلونس میں آکے کسی کے پریشر میں آکر یہ عموماً ساس مدر انلا ڈاٹر انلا کے جو پرابلم سے اس میں بھی جب ٹاپک آئے گی آگے بڑھے گی تو میں ڈیٹیل میں جاؤں گا کہ ڈاٹر انلا مدر انلا پہ کرا رہی ہے مدر انلا ڈاٹر انلا پہ کرا رہی ہے وائف ہزبنٹ پہ کرا رہی ہے ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار پہ کرا کیا چیز ہے یہ کیا چیز ہے یہ اگر اس حالات میں ہم اپنی لائف گزارے اور کہیں کہ ہم شیعہ ہیں یہ شیعت ہے یہ امام کی سینگس ہے یہ معصومی کے اشادات ہے شیم شیم مولا علی کہتے ہیں کہ جو بلیک میجک کرتا ہے نا اس کو زندہ جلا دو علی کا جملہ ہے جادو کرنے والا جادو کرنے والے کو زندہ جلا دو آج افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہمیں افسوس کے ساتھ کہہ رہا کہ ہماری کمیونٹی میں یہ انوارمنٹ آ گیا اور بڑی ہمت کے ساتھ جارے روڈ کے اوپر جارے فیملیز میں دے تینگ کہ ہم یہ جادو بلیک میجک کرا کر ہم کامیاب ہو گئے ہیں ہم کو فائدہ ہو گیا یہ سب فائدہ ٹیمپوری ہے جس پہ ہو رہا ہے وہ مظلوم ہے جو کروا رہا ہے وہ ظالم ہے اور ظالم کا انجام جہنم کے علاوہ کچھ نہیں ہے جہنم کے علاوہ ہل کے علاوہ کچھ نہیں ہے کبھی کسی بلیک میجک کرنے والے کے خریب مت جاؤ اس کو سوشل بائی کارڈ کرو اپنی کمیونٹیز ہیں کہ شیعت کو بدنام کرنے کی بات ہے آپ کو دوسری بات بتاؤں کہ ایسے لوگوں کے لیے جب یہ جرنی سٹارٹ ہوگی ہیڈن ٹھوٹ سٹارٹ ہوگا تو کہا کہ ایسے آگ کے ہنٹرز ہوں گے ایک ہنٹرز ان کے لیے ہے کہ جو خطے رحم کرتا ہے جو ریلیشنشپ کو بریک کرتا ہے اور جو بلیک میجک کرتا ہے اس کے لیے کہا کہ تین یا چار ہنٹرز لے کر فرشتے پہنچیں گے کیوں بلیک میجک کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ سے آپ کو دور کریں شیطان کی اطاعت کرو سورہ یاسین تو سب پڑھتے نا ایوری بڈی ریسائٹ سورہ یاسین میری خواہش آپ سے ہے اب جب گھر کو جا کے سورہ یاسین پڑھنا تو گجراتی میں پڑھو انگلیش میں پڑھو اردو میں پڑھو مارٹی میں پڑھو جو لینگویج آپ کو آتی ہے اس میں پڑھو اور اس کے بعد اس کا ٹرانسلیشن پڑھو سورہ یاسین تو خران ہے نا اللہ کیا کہہ رہا ہے اللہ کلیر کہہ رہا ہے سورہ یاسین میں دیکھو شیطان کی اطاعت نہیں کرنا میری اطاعت کرنا کلیر کہہ رہا ہے کلیر کہہ رہا ہے یاسین 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 اللہ کہہ رہا ہے شیطان تمہارا کھلا کھلا دشمن ہے don't go to him don't go to him come to me i'm going to protect you i'm going to protect you اللہ کہہ رہا ہے یاسین میں تو آپ ٹرانسلیشن پڑھ کے دیکھو کہ یہ بلیک میچک جو ہے یہ اللہ کی اطاعت نہیں ہے شیطان کی اطاعت ہے اور جو جنی جو لاس جنی ہم سب کی سٹارٹ ہونے والی ہے تو اس لاس جنی دیکھیں دوستو کوئی دینائی کر سکتا ہے کہ میری وہ جنی نہیں ہوگی مجھے بڑا سکون ملے گا ایمان سے بتاؤ ہزاروں کی تعداد میں مجھے ریزوی کالیج میں سن رہے آپ مجھے بتائیے کہ کیا کوئی شخص یہ بتا سکتا ہے کہ میری جنی میری جو ٹرانیلنگ ہے وہ بڑی پیس فول ہونے والی ہے کسی کو نہیں مانو کسی کو نہیں مانو دعا کرو صرف دعا کرو میں جب دعائیں کل سے دعائیں بھی بتاؤں گا کہ کونسی دعا پڑھنا ہے اس جنی کو پیس فول لے کے جانے کے لیے تو دوسری بات پہلا ریلیشنشپ کو بریک کرنا دوسری چیز بلیک میجک کرنا یہ کل بات ہوگی آج میں نے صرف ہیڈنائنز دے رہا ہوں بلیک میجک تیسری چیز یتیم کا حق کھانا یتیم بچے کا یتیم آدمی کا شیر خود کھا لینا مثال کی طور پہ بھائی مر گیا بچےوں کا حق میں نے کہا یار چلتا ہے نا میں گارڈین بناوا ہوں لے لو کچھ یتیم کا حق کھانا یہ بھی اتنا کامن ہے آج ہمارے پاس جو یتیم کا حق کھاتا ہے جو بلیک میجک کرتا ہے جو ریلیشنشپ کو بریک کرتا ہے ان کی جنی کی جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہ اتنی پینفل ہے اتنی تکلیف دے ہے کہ اگر وہاں سے سٹارٹ اگر پین کے ساتھ ہوا سٹارٹ اگر اس طرح ڈیزاسٹر کے ساتھ ہوا تو what are you expecting what are you expecting کہ آگے چل کے کیا ہونے والا ہے ایسے لوگوں کی کل جب میں بتاؤں گا نا تو you will realize کل ٹھیک نو بجے میں انشاءاللہ ممبر پہ آ جاؤں گا آج نو بج کے پانچ منٹ پہ آیا لیکن کل نائن او کلاک پہ ٹھیک آ جاؤں گا دوستو ففٹی منٹس پورے ہو گئے آج میں نے ہیڈلائنز دی اب آٹھ گھنٹے ہیں آٹھ مجلسیں ہیں انشاءاللہ ٹائم پہ آ جائیں تو میرا یقین ہے ممبر سے کہہ رہا ممبر سے کہہ رہا انشاءاللہ یہ جو ہیڈن ٹھوٹ ہے وہ آپ کے سامنے آئے گا آپ کی لاس جنری پیس فول ہوگی اتنی پیس فول ہوگی کہ میں بار بار کہہ رہا کہ انشاءاللہ نو مجلسوں کے بعد آپ کو ٹوٹل سیٹسفیکشن ہوگی آپ کی وہ کٹ تیار ہو جائے گی کہ جس کٹ کو لے کے ہم کو وہاں پہ جانا ہے لڑکیوں کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے عورتوں کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے اور مردوں کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے بس یہ خوشش کرو کہ کل نو بجے آجاؤ ایک سلوات پڑھنے محمد وعالی محمد اللہ ہماری اس جننی کو پیسفل جننی بنا دے انشاءاللہ اتنا خوف ہے کہ آمین بھی نہیں ہو رہا دیکھاؤ یار I have just started I have just started اتنا خوف کہ کوئی آمین بھی بولنے تیار نہیں تو کل سے کیا ہوگا بہرحال اینیہاو یہ آپ کا فیدہ ہے ہم سب کا فیدہ ہے we should know this we should know اس لئے کہ یہ فائدہ ہماری جننی ہماری ہے you should be thankful یار کہ یار somebody is telling you اس لئے کہ یہ چیزیں بتانے اس لئے لوگ تکلف کرتے نا میں آپ کو تو پتا ہے میرے تو ٹاپکس ہی پورے ایسی ہیں اور آپ خبرائیں نہیں انشاءاللہ وہ دعائیں وہ عامال انشاءاللہ روز آہستہ آہستہ انسان کرتا رہے تو believe me you will wait جیسا سورہ جمعہ میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر سچے ہو فرائیڈے کے دن آپ جمعہ پڑھتے ہیں نا فرائیڈے کے دن ہر مسجد میں جا کے جمعہ کی نماز ہوتی ہے نا ہر آدمی ریلیجسلی جاتا ہے جانا چاہیے ضرور پڑھنا چاہیے جب مولانا نماز سورہ جمعہ پڑھے نا جا کر اس کا ترجمہ پڑھو اس جمعہ کا سورہ چھوٹا سورہ نا زیادہ بڑا سورہ نہیں ہے نا اس سورے میں اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ اگر تم سچے ہو سچے ہو سچے ہو اگر تم ریالی سچے ہو میں ہیڈن چھوٹ کی بات کر رہا نا تم اگر سچے ہو تو موت کی تمنہ کرو موت کی دعا کرو موت کی خواہش کرو اللہ کہہ رہا ہے میں نہیں کہہ رہا سورہ جمعہ میں سچے ہو تو موت کی تمنہ کرو میسم بوزر سلمان کمیل ابن زیاد جن کی دعائیں کمیل پڑھتے وہ کیسے موت کیلئے دعا کر رہے تھے اس جگہ پہ جا کے دو دو رکت نماز پڑھتے تھے اور شکر اللہ کرتے تھے کہ جب موت آئے گی تو میں موت کو سینے سے لگاؤں گا کمیل 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 جس کی دعائیں کمیل پڑھتے ہو انشاءاللہ کل سے ڈیٹیل آئیں گی تو جب آپ دیکھیں تو تین چیزیں سے کل کی مجلس سٹارٹ ہوگی بلیک میجک ریلیشنشپ کو بریک کرنا اور یتیم کا حق کھنا جو پہلا سٹیپ ہے اس ہیڈن ٹروت کا اس لاس جننی کا اگر یہ سمجھ میں آ جائے نا تو پھر آگے چل کے اگر کل تک کوئی انسان اگر کرتا ہے اب تک اس نے کیا ہے تو سٹیل آپ ایک نائن آج اس کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کے معافی مانگ لو فارگیو کلو ورنہ اگر موت آ جائے تو اس 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 طرح موت ہوگی دوستو گناہوں کی معافی کے لیے اس فرش ازا سے بہتر کوئی جگہ نہیں اس سے بہتر کوئی جگہ نہیں یہ جو فرش ہے یہ جو ازا کیا یہ ہر چیز کو معاف کروائے گا ہمارے آمال نہیں ہیں بھروسہ حسین کا ہے اس غریب کا اس غریب کا جس کا گھر ایک دو پھیر میں اجڑ گیا آج شبے دو محرم ہیں کہ مولا آپ آئیے ہمارے گھر مولا آپ آئیے ہمارے گھر اس سے بہتر مہنہ نہیں ہے اپنے امام سے خریب ہونے کا اس غریب کا مہنہ آیا ہے اس غریب کا کہ جس کو رولا رولا کے مارا گیا اس مظلوم کے ازا کے ایام ہیں کہ جس کے سامنے پورا گھر اجڑ گیا جوان بیٹا ایڑیاں لگر لگر کے شہید ہو گیا جس کے سامنے بھائی کے ہاتھ خطا ہو گئے جو دیکھتا رہا بہن کا گھر اجڑ گیا جو دیکھتا رہا بھائی کا لڑکا پامال ہو گیا پہلی محرم میں جو مسائب حسین ابھی گھر بلا پہنچے نہیں ابھی تو راستوں میں خریب ہے گھر بہت خریب ہے لیکن جب 28 رجب 60 ہجری کو 60 ہجری کو حسین مدینہ سے چل رہے تھے تو اس وقت امام نے جا کر 27 ایک رات پہلے خبر رسول پہ اپنے رخصارے کو رکھ کے کہا تھا کہ نانا تیرا حسین جا رہا ہے نانا تیرا حسین مدینہ چھوڑ آئے اس کے بعد بی بی زینب نے کہا کہ بھئیہ مجھے ماں کی لہت پہ لے کے چلو ماں کی خبر پہ لے کے چلو بھائی اور بہن خافلے کو لے کے ماں کی خبر پہ آئے حسین نے ماں خبر کے پہنتی بیٹھ کے خبر سے لپٹ کر کہا اممہ وہ وقت آگیا تیرا حسین مدینہ چھوڑ آئے اممہ حسین جا رہا ہے خدا حافظ بہن آگے بڑی کہا کہ اممہ آپ کی بیٹی بھی مدینہ چھوڑ رہی ہے جب حسین نے ہاتھ رکھا اور کہا کہ مولا خدا حافظ اممہ میں جا رہا ہوں تو اس وقت فاطمہ کی ایک آواز آئی جسے میر انیس نے اپنے مرسیے کے بند میں اس واقعے کو اس طرح نظم کیا میر انیس کہتے ہیں دوسری کی رات آگئی جب حسین نے ماں سے کہا کہ اممہ تیرا حسین جا رہا ہے تو فاطمہ کی آواز آئی کہ ہاں بلاؤ میرا باس دلاور ہے وہ فدا ہے میرے بچے پہ میں صدق اس پر شکم غیر سے گو ہے پا وہ میرا ہے پسر یہ صدا سن کے برادر